ماری کونی سٹوڈن آئی ایم آک ایک مقصود آشمی اسسٹن پروفیسر آف فیزیکس فرم پی سی ایس فونڈیشن بوائیس کولیج پیٹا آج ہم گریبیٹیشن سیریز کا لیکچر نمبر فور کریں گے پیٹا اس چپٹر سکس میں پہلے لیکچرز میں ہم نے نیوٹرل آف گریبیٹیشن اور گریبیٹیشن فورس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ جو ماس اس کی وجہ سے ہوتی ہے اور پھر اس کی اپلیکیشن میں ہم نے ماس آف ڈی ارد و ماس آف ڈی سن کلکولیج کیا تھا پھر آج ہم بات کریں گے گریبیٹیشنل ایکسیلیریشن کی پھر نیوٹرن سیکنڈ لوگ کہتا ہے ون فورس اس ایکٹنگ ہونا باڈی دن ایکسیلیریشن اس پروڈیوچ ان دی ڈائریکشن آف فورس جب کسی باڈی پہ فورس لگتی ہے تو ایکسیلیشن پیدا ہوتا ہے پھر جو فورس ہوگی اس کی وجہ سے ایکسیلیشن بھی پروڈیوچ ہوگا تو نیوٹرن گارل آف گریبیٹیشن کو مطابق دو باڈیز کے درمیان ایک گریبیٹیشن فورس پائے جاتی ہے پھر اس گریبیٹیشن فورس کی وجہ سے جو ایکسیلیشن پروڈیوچ ہوتا ہے اس ایکسیلیشن پرم گریبیٹیشنل ایکسیلیشن کہتے ہیں در ایکسیلیشن دیو تو در گریبیٹیشن فورس اس نوان ایکسیلیشن ایکسیلیشن یا پھر آپ کسی بھی جہاں پر ویٹ اور مانس کی ریشو کلکولیٹ کریں گے تو ریشو بٹوین ویٹ اور مانس اپ او باری اس ایکسیلیشن پیٹا گریبیٹیشن ایکسیلیشن کا فارم لگر ہم لکھیں تو جی بہا ہو جاگا جی سی ریپیزینٹ کرتے ہیں پیٹا گریبیٹیشن ایکسیلیشن کو جی اس ایکل بیٹ کی ڈیفنیشن سے لکھا لیا پیٹا جب ہم مانس اف دی ارد کلکولیٹ کر رہے تھے تو وہاں پہ ڈیرگیشن میں جی بہا بر آیا تھا جی ایم ای اوور آری سکوائر یہ اس وقت مانس اف دی ارد یعنی سرفیس اف دی ارد پر موجود تھے تو وہاں پہ مانس ارد کا لیا گیا تھا دسٹنس سینٹر سے ارد یا سرفیس تکر ریلیس کے بہا بر آیا تھا پیٹا انجنل اگر آپ گرابیٹیشن ایکسیشن کا فارمولا لکھو گے تو فارمولا ہوگا جی ایم اوور آر سکوائر یہاں پر ایم جو ہے وہ ریپیزن کر رہا ہے ماس آف دی پلینٹ کو گرابیٹیشل ایکسیشن کا فارمولا جب بھی لکھا جائے گا تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں جی اس ایکل ڈو اس کیپیٹل جی ایم اوور آر سکوائر کیپیٹل جی گرابیٹیشل کونسٹیٹ ہے جبکہ آپ کے پاس ایم جو ہے ماس آف دی پلینٹ کو ریپیزن کر رہا ہے گرابیٹیشل ایکسیشن کن فکرز پر پر پیم کرتا ہے گرابیٹیشل ایکسیشن مارس آف ڈی پلینٹ پر پیسیٹ کرتا ہے پیٹا ماس آف ڈی پلینٹ کی ڈیریکل پہ پوشل ہوتا ہے جبکہ اسکوار بھی جسسٹن فرم دی سینٹر آف ڈی پلینٹ کی کیا ہوتا ہے انورسی پہ پوشل ہوتا ہے پیٹا پیٹللشن کیسی acceleration mass of the planet directly proportional ہوتا ہے جبکہ radius of the planet یعنی distance from the center of the planet کی inversely proportional ہوتا ہے پیٹا gravitational acceleration کی value different planet پر different ہوتی ہے پیٹا گرہ بات پر موجود ہو تو اور پر اس کی value 9.8 meter per second square ہوتی ہے جبکہ cgs system میں اس کی value 980 centimeter per second square ہوتی ہے اور ویٹیشن جین سیسٹم میں 32 feet per second square ہوتی ہے پیٹا کی value ہم surface of the earth پر use کریں گے پیٹا gravitational acceleration at the surface of the moon پیٹا surface of the moon پر gravitational acceleration کی value جو ہوتی ہے وہ earth کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے اس کا relation کیا ہوتا ہے moon پر value of gravitational acceleration 16 ہوتی ہے surface of the earth پیٹا ہنی 9.8 کو 6 سے divide کریں گے تو 1.61 meter per second square ہوتی ہے تو moon پر gravitational moon کی surface پر gravitational acceleration کی value 1.613 meter per second square ہوتی ہے تو پیٹا gravitational acceleration planet to planet vary کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر planet کا mass اور اس کا radius same نہیں ہوگا اور gravitational acceleration کی value دو دو فیکٹر پر depend کرتی ہے ایک تو mass of the planet پر اور ایک distance from the center of the planet کے mass of the planet کے directly proportional ہوتی ہے اور center of the planet کے distance from the center of the planet کے inverse quad times inversely proportional ہوتی ہے پیٹا small g کا universal constant نہیں ہے اس کی value different planet پر different ہوتی ہے اور اس capital g universal constant ہے اس کی value ہر جگہ constant ہوتی ہے 6.67 ڈیٹین سکرہ منس 11 newton میٹر سکرہ پر کلگرام سکرہ ہوتی ہے پیٹا اس پیٹا اس پیٹا سی ریلیٹی کچھ پاس پیپل کی نمیرکل اور بک کی نمیرکل سکرہ پیٹا 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 نمیرکل کیا رہی کالکلیٹ the value of gravitational acceleration at the surface of the planet which mass 4 times and radius 2 times of the mass and radius of the earth respectively پیٹا سوال میں دیکھو پلینٹ کا mass اور radius جو ہے وہ کوئی perfect value کے میں نہیں یہ value آپ کے پاس relation میں کے میں پیٹا اس پلینٹ کے mass کو اگر آپ سبوز کر لیں تو وہ ارد کے mass کی مقابلے میں 4 times جبکہ اس کا radius r سبوز کر لیں تو ارد کی ریڈیس کی مقابلے میں 2 times آپ نے gravitational acceleration کی value لکھانی ہے at the surface of the planet پیٹا reference value جو لوگ ہیں surface of the earth پہ لوگ ہیں surface of the earth پر دیکھو mass of the planet کتنے لیں گے m e radius of the planet r ہی لیں گے تو g کا formula کیا جی m e over r a square پہلے یہ g کی value 9.8 meter per second square پہلے آپ جب اس planet پر جاؤ گے تو اس planet پر جانے کے بعد اس gravitational acceleration کو میں g dash سے represent کیا پہلے g dash کا formula کیا جائے گا capital g اب earth کا mass نہیں لیں گے اس planet کا mass لیں گے یعنی m 4 m e جبکہ r کی جگہ کیا لکھ ہوگی 2 r e تو formula کیا جائے g dash is equal to g 4 m divided by 2 r e whole square 2 square 4 g m e divided by 4 r e square 4 سے 4 cancer ہو جائے گا g dash g m e over r e square equal ہو جائے g m e over r e square g کے برابر ہے g dash b g کے equal ہوگا 9.8 meter کی مقابلے میں 4 ٹائم سو اور radius کی مقابلے میں ٹو ٹائم سو تو آپ پہ گ جیپیٹر کا بات کر رہا ہے which has diameter as 11 times of earth and mass even 8 times of the earth پیٹا اس کا diameter جو ہے وقت کے مقابلے میں 11 times جب کہ march ہو 3 1 8 times of mass of the earth پیٹا سوال دیکھو پچھلے سوال کی طرح ہی سوال کروگی پیٹا پہلے reference value کی بات کریں گے reference value surface of the earth پر لکھا دی و cavitation exclamation g is equal to g m e over r square kick پیٹا جب آپ planet of jupiter پہ جاؤگے تو یہ formula آپ کے پاس g capital m upon r square بجائے گا اب کیوں بیٹا کیا بیٹا جب آپ planet of jupiter پہ جاؤگے تو mass jupiter کا mass لوگ ہے radius of the jupiter لوگ پیٹا آپ کے پاس سوال mass 3 پیٹا formula میں diameter نہیں radius use کی جاتا ہے تو پیٹا diameter کو radius میں convert کرنے کے لئے ہم 2 سے divide کریں تو پیٹا جو relation to d is equal to 11 d e d to divide to 1 upon 2 d paraben 1 upon 2 11 times of d d diameter radius radius ہوتا ہے د کو 2 سے divide کر ہوگے تو r بن جائے گا اسی د d e کو 2 سے divide کریں گے تو r e بن جائے گا 1 upon 2 d is equal to 1 upon 2 d e kis کے bap r is equal to 11 times of r e kis bina جائے گا to bina kis g d kis g mass ki jage 3 1 8 times of m a j r e kis sorry r kis jage 11 times of r e ka whole square pita 3 1 8 pah g m a up r a denominator denominator 11 score 121 square r square 3 1 8 121 1 1 6 3 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m m m m m اگل آپ کو یہ میں ایک سکتا ہے کوئی بھیکش دیا اور دائند ہو تمار Joo موسیقی م کی جگہ کے لکھا 3ME اور R کی جگہ کے لکھا 1 اپون 2RE تو پیٹا 3 پہنے لکھ دیا اور 3 GME کی بائیگل جو ڈیوائیڈڈ بائی 1 اپون 2 کا اسکار 1 اپون 4 ہو جائے گا پیٹا 4 ڈیوائیڈ کر رہے پر دیکھیں کہ ملٹیپلائی کرے گا تو 3 ملٹیپلائی کرے گا تو 3 ملٹیپلائی کرے گا اب آپ فور بکھے کے لکھے پیٹا جی ایمی ہوگا ری سکوار پیٹا جی ایمی اور ری سکوار جی کے لکھا ہے تو 3 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 12 ملٹیپلائی کرے گا تو یعنی اس کی ویلو 117.6 میٹر پر سکنڈ سکوار آئی پہلا پہلے سوال کے اندر جی کے ویلو سیم آرہی تھی اس پلانیٹ کے کیونکہ اس کا مارس جو تھا 2 ٹائمز تھا اور ریڈیس جو تھا مارس 4 ٹائمز تھا اور ریڈیس 2 ٹائمز تھا دوسرا کے نمارے کلمہ میں نے چپیٹر کا ذکر کیا وہاں پہ جی کی ویلو پلانیٹ آف گاری ایک سرفیس آف دی پلانیٹ آف جیپیٹر پہ گیابٹیشل ایکسلیشن جو ہے وہ ارد کے مخابلے میں 2.63 ٹائمز گیٹر ہوتا ہے پیٹا اب جس پلانیٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جی کی ویلو ارد کے مخابلے میں کتنی کی گیٹر ہے پیٹا ٹائمز تو پیٹا فارملا کیا بن گیا جی ڈیس ایسی کل دو ملٹیپلائی وارد جی کے اور جی کی ویلو плین پر جی ہوتی ہے تو ملٹیپلائا کریں گے تو کیا سوال آرہ تھا پنگ صول دے واپ رو دیائیں گیٹرها رہا تھا ایک مساء جو چیز پر آف دین جو اس طرح سے رلیٹ آحد ہے کیونکت بنیسی نسٹ کرسکیٹ رہ کے دکھو بنیسی نسٹ کیا جی ستیو س کر سارے یا پہ سارے یا پہ جیس یا پہ سارے یا پہくاتہ جی گزشل شادز قات ہائیں گے وہاں پہ کرسکتا Kiba بیٹا سراز میں آپ کے پاس mass of the moon 1.2% mass of the earth بیٹا پرسن کا پرسن کا مطلب 100 سے divide کرنا ہوتا 1 upon 200 سے divide کرنے کے 0.012 times of m e ہو جائے گا radius of the earth 27% of r e کی ایک بہل ہے بیٹا 27 کو بھی 100 سے divide کر تو 0.27 times of r e جبکہ body کا weight جس m g کہہ رہے وہ 500 newton ہے بیٹا دو چیزیں لکھا لیں gravitas excitation at the surface of the moon جبکہ دوسری چیز لکھا لیں weight of a body at the surface of the moon بیٹا پہلے comparison value لکھا لیں گے تو بیٹا surface of the earth پر آپ کے پاس g کی value کتی ہوتی ہے gm e over r e square جو 9.1 meter per second square کی ایک بہل ہوتی ہے بیٹا آپ moon پہ جاؤ گے تو اب mass of the planet moon use کیا جائے گا تو فارملہ کیا بنے گا g-rash gm is equal to gmm divided by rm square بیٹا mass of the moon کی جگہ آپ کیا لکھ سکتے ہو 0.012 times of mass of the earth جبکہ radius of the moon کی جو آپ کیا لکھ سکتے ہو 0.27 times of radius of the earth پیٹا 0.27 کا square ہوگی تو 0.0729 آ جائے گا اور numerator 0.012 times of gm e بہتا gm e over r e square آپ کے پاس پیٹا سکتے ہوگی ایک بہل ہوتا ہے جبکہ 0.012 کو 0.072 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آیا کا 0.164 پیٹا gm e over r e square کی جب آپ نے g لگ دیا تو gm بلاب رہ جائے گا 0.164 times of g کے پیٹا g کی value 9.8 ہوتی ہے 0.164 when m.8 سے multiply کے دکھان سر آرہا 1.61 meter per second square پیٹا weight calculate کرنے کے لیے moon کا weight کا فارملہ کیا ہوتا ہے m into g پیٹا آپ یہاں پر g gravitational acceleration surface of the earth والا نہیں لیں گے پیٹا surface of the moon والا لیں گے پیٹا weight at the surface of the moon برابر ہو جائے گا mgm کے پیٹا gm کی جگہ آپ نے کہہ لکھ دیا 0.164 times of g تو پیٹا weight of weight of a body at the surface of the moon is equal to 0.164 times of mg mg پیٹا weight کے بہابر تھا شروع میں بتایا تھا w is equal to mg ہوتا ہے تو پیٹا w کی value آپ کے پاس کتے ہی کہ میں نے 500 newton تو پیٹا mg کی جگہ آپ نے 500 لکھ دیا تو 0.164 کو 500 سے multiply کریں گی تو answer آجا گا 82 newton پیٹا آج کی lecture میں ہم نے gravitational acceleration کو discuss کیا اور اس سے related numerical کی بات کی پیٹا یہ lecture کے بعد جو conclusion ہماری لکھلتی ہے کہ gravitational acceleration gravitational pool کی وضا سے ہوتا ہے پیٹا gravitational acceleration کی value different planet پر different ہوتی پیٹا یہ اس کی value gravitational acceleration mass of the planet کے directly proportional ہوتا ہے جبکہ gravitational acceleration جو ہے وہ distance from the center of the planet کے square times inversely proportional ہوتا ہے surface of the earth پر اس کی value 9.8 یا meter per second square ہوتی ہے 980 centimeter per second square ہوتی ہے یا پھر 32 fits per second square ہوتی ہے پیٹا moon پر gravitational acceleration earth کے مقابلے میں 1.6 تو ہوتا ہے یعنی g کی value at the surface of the moon 1.6 1.3 meter per second square ہوتی ہے بیٹا planet of jupiter پر gravitational acceleration کی value earth کے مقابلے میں 2.63 ہوتی ہے جو earth کی مقابلے میں greater value ہے thank you بیٹا